میرا دل بدل دے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ بذکر اللہ تتمئن القلوب اللہ اس کو ہم کہتے ہیں حرف تنبیح بدار ہو جاؤں خوب اچھی طرح متوجہ ہوشدار ہو کر اللہ تعالیٰ کے اعلان سنے اللہ بذکر اللہ صرف اور صرف فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد سے تتمئن القلوب روح کے دلوں کے اتمنان میں سکتا ہے جسم کے اتمنان وہ چیزیں سے بھی شاید میں نہیں اکل کا اتمنان ہو سکتے ہیں تعلیم یا اخبار پڑھنے سے میں نہیں طلب کا اتمنان وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے میں سکتا ہے ہم نے بہت غلط فہمے میں آگئے ہم اکل کے اتمنان تو آل و تعلیم حاصل کر 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 لیتے ہیں اپنے پسند کی پڑھنے کی چیزیں پڑھ کر حاصل کر لیتے ہیں جسم کے اتمنان ہر قسم کی سہولت غذا کھانا آرام عرائش حاصل کرنے سے کر لیتے ہیں میکر ہم نے اس قلب جو روح کا دل ہوتا ہے اس کا اتمنان اس کو ہم نے حاصل کرنا چھوڑ دی جس کے جسم کے اتمنان ہو اور قلب کے اتمنان نہ ہو خود آکر کہے گے مجھے رات کو نیند میں آتی جسم کے اتمنان تو ہر چیز اس کے پاس ہے عقل کے اتمنان تو ہر نوپری تعلیم اس کے پاس ہے وہ جب قلب روح کا اتمنان نہ ہو تو اس کے پاس چین نے اٹھا سکون نے اٹھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک قائدہ بیان کیا اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُورِ تو کیونکہ ہم نے اس ذکر کو معمولی سمجھا ہم نے اس ذکر کو حلقہ سمجھا ہم اس ذکر کو نفل سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے کرتے نہیں اس سے ہمارے دل میں اتمنان نہیں کروں قربان اپنی ساری خوشیاں کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے کروں قربان اپنی کھر